ریٹ اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے ہمارا کام صرف معلومات دینا ہے سنگلے کے لئے پاکستان کی علیہ سے آج کے دن تین تالیس روپے اور چھیں ایسٹ پیسی انڈیا کے لئے سے آج کے ادنےそうication میں exp فضل بناسیONG ... سنگلے کے لئے پاکستان ایک ہوں سکتا ہے شکریہ جانے منگرام عجلہ کے ملوں میں اشکے بنی روپے Limited بانگردیش کے لئے سے ریٹ ملنے کا 22 ٹکا اور 47 پیسے جبکہ نیپال کے لئے سے آج کے لئے ملنے والا 31 روپے اور 23 پیسے آج کے دن اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ریاض بینک کی تو ریٹ پاکستان کے لئے سے 43 روپے اور 29 پیسے جبکہ انڈیا کے لئے سے آج کے لئے 19 روپے اور 20 پیسے آج کے دن اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں انجاز بینک کی تو ریٹ پاکستان کے لئے سے 43 روپے اور 60 پیسے انڈیا کے لئے اسے انجاز بینک آج کے دن والے انیس روپے اور تیس پیسے مانگلدیش کے لئے اسے انجاز بینک آج کے دن والے انیس روپے اور تیس پیسے جبکہ نیپال کے لئے اسے انجاز بینک آج کے دن والے انیس روپے اور پینتالیس پیسے بات کرنے کر فوری بینک کی تو ریٹ ہے پاکستان کے لئے اسے تینتالیس روپے اور تینتیس پیسے انڈیا کے لئے اسے فوری بینک کا ریٹ ہے انیس روپے اور اٹھائیس پیسے مانگلہ دیش کے لئے سے فوری پنگ کا ریٹ ہے 22 ٹکا اور 26 پیسے جبکہ نیپال کے لئے سے آج کے لئے 31 روپا ہے 01 پیسے آج کے دن اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ٹیلی منی کی تو ریٹ ہے پاکستان کے لئے سے 43 روپا ہے اور 70 پیسے انڈیا کے لئے سے آج کے لئے 19 روپا ہے اور 41 پیسے مانگلہ دیش کے لئے سے آج کے لئے 22 ٹکا اور 32 پیسے جبکہ نیپال کے لئے آج 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 کے لئے آ 19 روپے اور 29 پیسے بنگلدیش کے لحاظ سے آج کے ریٹ 22 ٹکا اور 38 پیسے جبکہ نیپال کے لحاظ سے حال راجی پہنکاج کر دینے والی 30 روپے اور 45 پیسے اس کے علاوہ آگر ہم بات کر لیتے ہیں ایکسپریس منی کی تو ریٹ ملے گا پاکستہ کے لحاظ آج کے دن 43 روپے اور 70 پیسے انہیں کے لحاظ سے ریٹ 19 روپے اور 29 پیسے بنگلدیش کے لحاظ سے ریٹ ملے گا 22 ٹکا اور 38 پیسے جبکہ لازمین نیپال کے لحاظ سے ایکسپریس منی ریٹ دینے والی 30 روپے اور 45 پیسے صرف اور صرف آج کے دن لازمین سعودی رسال جس کا ریٹ اپ ڈیٹڈ نہیں ہوا تو اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل ایک کے ایکن کو بھی دبا دیں ویڈیو کو دوستوں اور رشتہ دانوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں جزاک اللہ اللہ حافظ